اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک ایسا پاورفل عمل لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے آپ کسی بھی لڑکی لڑکے آنٹی عورت مرد کا کسی کا بھی غرور اس کا گمن توڑ سکتے ہیں اس کو مٹی بھی مرا سکتے ہیں اس کو اپنے تابع کر سکتے ہیں اس کے دل پر اس کے دماغ پر اس کی سوچ پر صرف اور صرف آپ کا ہی قبضہ ہوگا اور اس کی زبان پر ہر پل آپ کا ہی نام ہوگا ایسا شدید محبت کی آگ لگا دینے والا عمل بتاؤں گا کہ آپ اس کو کرنے کے بعد یاد رکھیں گے کہ کسی نے مجھے عمل بتایا تھا عمل میں کامیابی کے لئے ویڈیو کو مکمل لاجمی دیکھنا تاکہ آپ کو اس میں کامیابی مل جائے اور ایک ایک بات کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے تو یہ سکرین پر آپ کو جو تعویز دکھائی دے رہا ہے اس تعویز کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کالی رنگ کی سیاہی مار کر یا پوائنٹر کی مدد سے سفید کا غص پر لکھ لینا ہے اور اس کو لکھنے کا طریقہ کر دیئے سب سے پہلے آپ نے جو حب لکھا ہوا ہے یہ حب لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرے الفاظ لکھ لینا ہے کوئی سا بھی لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب سے اینڈ پر اس کا نام لکھنا ہے فلاں بنتے فلاں لڑکی کا نام یعنی جس کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے آنٹی کے لیے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا اگر ماں کا نام پتہ نہیں تو اس کی جگہ آپ بنتے ہوا بھی لکھ سکتے ہیں اور اس عمل کو کرنے کا نہ کوئی دن مقرر نہ وقت اور نہ ہی اس عمل کی کوئی زکاة ہے تعویز کو صحیح چال سے لکھنا ہے صحیح چال سے لکھیں گے تب ہی کم یا بیم ملے گی اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں یہ عمل یہ تعویز صرف اور صرف ناجائز محبت کے لئے ہے ناجائز کام میں ہی آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں جس کسی کے ناجائز محبت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند منٹ کے اندر ہی وہ آپ کے بستر پر ہوگی کافی میرے بھائی عمل کر کر تھک چکے ہیں لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد عملیات سے کبھی بھی مایوز نہیں ہوں گے جب آپ نے اس تعویز کو لکھ لینا تو لکھنے کے بعد آپ نے اس تعویز کو زمین پر رکھ کر اپنے دائیں جوتا جو ہے دائیں جوتا کو جو پاؤں ہوتا ہے دائیں جوتے کی مدد سے آپ نے اس تعویز پر گیارہ عدد جوتے مارنے ہیں یعنی کہ گیارہ مرتبہ اگر آپ جوتا نہیں مارنا چاہتے تو کسی اینٹ یا کسی وزنی پتھر یا تھوڑی کی مدد سے بھی آپ اس تعویز کو ضرب لگا سکتے ہیں اور اس طرح ضرب لگانی ہے کہ ضرب لگنے سے تعویز پھٹنا نہیں چاہیے اگر تعویز پھٹ گیا تو آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی آپ کو دوبارہ سے یہ تعویز لکھنا پڑے گا جب یہ تعویز آپ لکھ لیں گے اس پر ضرب لگا لیں گے تو اس تعویز کو آپ نے جس کے لئے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں جس محبوب کو جس الڑکی کے لئے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو جانتے ہیں اس کے گھر آ جا سکتے ہیں تو اس کے گھر میں چلے جائیں اس کے گھر میں اس کو زمین میں دفن کر دیں اگر زمین میں دفن نہیں کر سکتے تو اس کی دیوار گھر کے جو دیوار ہوگی اس دیوار کے کسی سراخ میں آپ اس طویز کو آپ سراخ میں دبا دیں اور اس طریقے سے دبائیں تاکہ وہاں سے کوئی نکال نہ سکے اور اس طویز کو کوئی دیکھ نہ سکے بس جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اپنے محبوب کے لیے اور اگر کسی آپ انجان لڑکی کو آپ اپنے قابو میں لانا چاہتے ہیں اس کا دل و دماغ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے بستر پر لانا چاہتے ہیں تو یہ طویز جیب میں رکھ کر اس کو ضرب لگانے کے بعد جیب میں رکھ کر آپ نے کسی بھی لڑکی کے پاس چلے جانا بس صرف پانچ منٹ ہی گزریں گے بمشکل سے پانچ منٹ گزرنے کے بعد وہ لڑکی لڑکا جو کوئی بھی ہوگا جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر آپ کے وش میں ہو جائے گا خود آپ سے محبت کا اظہار کر دے گا اور حتیٰ کہ ایسی محبت کا اظہار کرے گا کہ وہ کہے گا مجھے جو کچھ کہنا چاہتے ہو جو کرنا چاہتے ہو آپ کر چاہتے ہو وہ کسی بھی بات کا انکار نہیں کرے گی بس اتنا سعاز یہ چھوٹا سا اور بہت آسان سا عمل ہے جس کو ہر کوئی کر سکتا ہے اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے مسلم بھی غیر مسلم بھی ایک دوسرے کے لئے کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اور اس عمل کی اجازت بھی آپ نے لازمی طلب کر لینی اجازت کے بغیر عمل شروع نہیں کرنا مسجید ایسے اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیگابل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ ہماری ہر آنم والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج کے لئے اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اچھے عمل کے ساتھ تاکہ کے لئے اللہ حافظ